منصرف کہتے ہیں جو غیر منصرف نہ ہو غیر منصرف غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر کسرا اور تنوین نہیں آ سکتی اس کے بعد دیکھیں اسباب منعاصرف اسباب منعاصرف نائن ہے اگر کسی کلمہ میں ان اسباب میں سے دو اسباب مل جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب مل جائے جو اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہو تو کلمہ غیر منصرف بن جائے گا یعنی اس پر کسرا اور تنوین نہیں آئے گی جیسے دیکھیں امارو امارا بعمارا یہاں پر نہ کسرا آئی ہے اور نہ تنوین آئی ہے تو اسباب منعاصرف نو ہیں وہ کون کون سے ہیں عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب وزن فیل اور علف نون زائد تان تو عدل ہے اسم کا بغیر صرفی قائدے تھے دوسرے سیگے کی طرف جانا جیسے عمر اصل میں عامر تھا تو یہ بغیر صرفی قائدے کے عمر بن گیا تو اس لیے یہ عدل ہے وصف جس میں وصفی معنی ہو جیسے اسود بلیک یا کالے رنگ کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے تانیس مونس علیف المقصورہ جیسے آخر میں علیف المقصورہ آتی ہے بشرا اور یا علیف الممدودہ یہ دو اسباب کے برابر ہوتا ہے معرفہ یہ بھی اسباب منعاصرف میں سے ہے اجمع جو اسم ہے وہ عجمی ہو عربی اسم نہ ہو جیسے نوح اور لوت یہ عجمی اسم ہیں لیکن عربی میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جمع منتحل جمع ایسی جمع ہے جس میں علیف جمع کے بعد دو حروف آئیں جیسے مساجد علیف کے بعد ہیں دو حروف اگر آخر میں گولتا آ جائے تو پھر یہ منصرف ہو جائے گی غیر منصرف نہیں رہے گی اس کے بعد ہے ترکیب جیسے مرقب منعاصرف میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہے وزن فیل جیسے شم مورا یہ گوڑے کا نام ہے لیکن یہ فیل ماضی کے وزن پر آ رہا ہے اس کے بعد ہے علیف نون زائدتان کہ اسم کے آخر میں علیف نون زائدہ ہو جیسے عثمان کہ آخر میں علیف نون زائدہ آ رہا ہے اگر کسی کلمہ میں ان اسباب میں سے دو اسباب مل جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب مل جائے جو اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہو تو کلمہ غیر منصرف بن جائے گا یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی حالت رفی میں دمائے گا حالت نسبی میں فتحہ حالت جڑی میں بھی فتحہ جسے جاہ عمار رائیت عمارہ مرارت بی عمارہ